اپن چھوڑ دیا گیا تو اب ہم نیکسٹ سیکشن میں چالنا ہے سیکشن سیکس پہلے میں آپ کے سامنے سیکشن پڑھ دوں گا اس کے بعد پھر اس کی ایکسپینیشن سیکشن 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 ہے لیگل دیزیبیلیٹی ویرے پرسن انٹیٹل تو انسٹیٹیوٹ ای سوٹ یہاں کا سوٹ آگیا ہے آر پروسیدنگ آر میکن اپکیشن Wezenی اگر ویرے پرسنچ کسی نیم solution for the execution of a decree is at the time from which the period of limitation is to be reckoned a minor or insane or an idiot he may institute the suit or proceedings or make an application within the same period after the disability has ceased as would otherwise have been allowed from the time prescribed therefor ре touring طور پیار ٹیوری سで segregation کا موسیقية ی کرتی مشکل پیاری موسیق سب کاری آج بار کے 뽀لی پیاری موسیق کی اور کی ضروری ایمانشہ Gavin اس سے کچھ Emmy کی ضرور شناحہ تھا اخری دیگر کتاب حسین کو تشکیش دیگر کتاب حسین کنیز تیری ہی قیق و محز radینفانا ایسی بیشان را Penn vois pixel تیری تیری کشینی دیگر ، تیری ایسی بیشان رو Она لیشان شور شروع نمبر فور اس سیکشن سکس کو ایک وسیع تر تناظر دے دیا گیا کہ جب وہ بالک ہوگا اس کے بعد اس کا پیرٹ دوبارہ وہی شروع ہو جائے گا لیکن لاو میکر یہ سمجھتا تھا کہ اتنی زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے لہذا اس نے سیکشن سکس کو سیکشن ایٹ میں کنفائن کر دیا تو سیکشن سکس اور سیکشن ایٹ کو ہم اکٹھا کر کے پڑھیں گے سپیشل ایکسپشنز یعنی وینیور وی آر گوئنگ تھو سیکشن سکس وہ اکیلا کوئی معنی نہیں دے گا اس کو سیکشن ایٹ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا چونکہ سپیشل ایکسپشنز آر دیر اور جب ایکسپشنز آ جائیں تو پہلے ایکسپشنز کو دیکھنا ہے اس کے بعد میں ان بات کو دیکھنا ہوگا اگر کوئی چیز ایکسپشن میں آگئی تو پھر میں ان سے تو نکل گئی نہ ہوگا کوئی چیزی ایکسپشن genauso با suits to enforce the right of preemption are shall be deemed to extend for more than three years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby the period within which any suit must be instituted are application made یعنی اس میں preemption جو ہے ایک اس کی چار ماہ میں آدھا ہے پہلے ایک سال میں آدھا تھی اب چار مہین میں آدھا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر کوئی مائنر ہے تو اس کو یہ latitude یا اس کو ریعت نہیں ملے گی کہ جناب آپ preemption بالک ہونے کے بعد کر لیں اگر یہ section 8 نہ ہو تو section 6 کا یہی مطلب ہے کہ you can file a suit for preemption after retaining the majority اور majority ایک سال کا بچہ 18 سال تک اس کو preemption کا انتظار کرائے لہذا section 6 جو ہیں انہوں نے section 8 کے تابع کر دیا اس پر ایک authority ہے بہت اچھی سی وہ میں آپ کو دینا چاہوں گا period of limitation expiring more than three years after secession of disability plaintiff not entitled to any extension whatsoever and he must sue within ordinary period of limitation computed from starting point of limitation یعنی section 8 section 6 کو پابند کر رہا ہے کہ اس میں جو open chute دی ہوئی ہے وہ آپ کو مکمل chute حاصل نہیں ہے you are bound by section 8 period of limitation computed from starting point of limitation where however at time of secession of disability remaining period of limitation less than three years plaintiff held entitled to sue within three years from date of secession of disability interpretation of statute انہوں نے 6 اور 8 کو interpret کیا اس طریقے سے کہ اگر section 8 موجود ہے تو section 6 آپ کو helpful نہیں ہوگا section 8 کی exception میں کیس کو فعل کرنا ہے اور وہ دیتا ہے maximum period of three years to a person who has attained the majority لہذا اگر اس کو minority کے درمیان cause of action پیدا ہو گئی ہے اور وہ بالکوں کے کہے یہ نا میرے دضاوے کی میاد بارہ سال تھی اب میں بالکوں لہذا اس سے بارہ سال چمار کی جائیں تو قانون کہتا ہے کہ نہیں آپ کو maximum period of three years ملے گا اگر آپ کا period minority میں exhaust ہو چکا ہے یا کچھ رہ گیا اس کو تین سال تک پورا کریں گے تین سال سے بیادہ آپ کو time نہیں ملے گا یہ ان وہ قدمات کے لیے ضروری تھا کہ جن میں period بہت زیادہ ہے اور وہ آدمی بالک ہونے کے بعد اس سارے period کو claim کرنا شروع نہ کر دے اس لئے انہوں نے اس کو three years پر confine کر دیا تو یہ ابتدائی طور پر six اور eight کا خلاصہ ہے اس کو آئندہ پھر ہم آگے with the force of authoritative pronouncement بڑھائیں گے کہ six کی import کیا ہے اور eight کی import کیا ہے اور اس کے ذریعے میں ہم نے section seven بھی ہے وہ کیا بات کرتا ہے لیکن فیلحال اتنا ذہن میں رکھنا ہوگا کہ six کو in isolation میں نہ پڑے اس کا combined effect ہے with section eight لہذا section eight کے ساتھ اس کے effect کو دیکھنا ہے اور section eight نے three years کر دیا ہے اس کی majority کے لیے لہذا within that period ہمیں دعوے کو دائر کرنا ہے اور اس میں دعوے کا ذکر بھی کر دیا ہونہوں نے جیسے کہ میرے nothing in section six or eight seven applies to suits to enforce right of preemption right of preemption کو اپنے ہی پیریڈ میں enforce ہونا ہے چاہے وہ بالک ہے چاہے وہ نہ بالک ہے اس میں extension کی نہ تو section five میں گنجائش ہے نہ section six میں گنجائش ہے نہ section seven میں گنجائش ہے نہ section eight میں گنجائش ہے so that's all for today thank you very much